روس کو امید تھی کہ کیپ پر چند دنوں میں قبضہ ہو جائے گا امریکہ خفیہ ایجنسیوں کو بھی آشنکہ ہے کہ روس کیپ پر چار دنوں میں قبضہ کر لے گا یہ اس کو آشنکہ تھی لیکن ید کے سات دن گزرنے کے بعد بھی روس اب تک کیپ پر قبضہ نہیں کر پایا ہے یوکرین کی سینہ نے جس طریقے سے ٹک کر دی ہے اس کی امید روس کی آرمی کو نہیں تھی اس سے روس کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ ہی سینکو میں بھی اسنطوش ہے روس کیپ پر قبضے کے لیے اب تک چار سو سے زیادہ مسائلیں داکھ چکا ہے لیکن اب تک کیپ پر قبضہ کرنے میں روس کو کامیابی نہیں ملی ہے اس لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے سینکوں میں اسنطوش ہے اور ایک اور بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے کہ ید میں گھائل روسی سینک کا پوتن پر خلاصہ ہے پوتن تین دن میں یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ دعویٰ کیا گیا ہے روسی سینک کی طرف سے یوکرین آرمی نے رکشین سولجر کا قبول نامہ جاری کیا ہے پوتن تین دن میں یوکرین کو جیتنا چاہتے تھے یہ رکشین سینک کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ جو دعویٰ بتایا گیا ہے وہ یوکرین آرمی نے اس دعویٰ کو سب کے سامنے رکھا ہے جنرل بکشی لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال ضرور بنتا ہے اور وہ سوال یہ کہ رکشین آرمی کیپ تک اور کیپ کو قبضے میں کیوں نہیں کر پا رہی ہے آپ بہت اچھی طریقے سے یہ ساری چیزیں جانتے اور سمجھتے ہیں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں دکت کہا ہے کچھ نہ کچھ تو کمزوری ہے دیکھئے صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ید شروع ہونے کے پہلے ہم نے ایک وار گیم کی تھی جو ہم نے نیٹ پہ ڈالی فیس بک پہ ڈالی اور ہم نے ٹوٹر پہ ڈالی تھی اس وقت ید شروع ہونے کے تین دن پہلے ہمارا اندیشہ تھا اور آپ پھر بھی اس کو کھول کے نکال کے پڑ سکتے ہیں کہ سات یا دس دن تک یہ ید چلے گا پہلے روس کی کوشش تھی کہ وہ سستے سے سستے میں اس کو کر لے زیادہ نقصان کرے تو انفورمیشن وارفیر میں اس کے کھلا یومن رائٹ کے آروپ جنوسائیڈ کے آروپ یہ بغیرہ لگتے تھے اور اس کے چلتے اس نے بہت کولیٹرل ڈیمیج بچانے کی کوشش کی ہے آج جو یوکرین بھی کہہ رہا ہے کہ سات دن کی لڑائی کے بعد اگر دو ہزار سیویلین مرے ہیں اس پیمانے کی لڑائی کے میں جو ہے صاحب وہ بہت کم ہیں تب ہی جو روس نے پہلے اپنے جو ہے ان سے ہٹ کیا ہے کن سے اپنے پریسیشن گائیڈڈ مینیشن سے اپنے اسکندر مزائل سے اپنے کلب کروز مزائل اور دوسرے کلب جو مزائل ہیں ان سے اس نے وار کیا ہے ٹھیک ہے صاحب اب جا کے جب اس ایک بڑی چیز بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر یہ تو وہاں پر جو ہو رہا ہے مایکرو لیول پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن جب آنے والے دنوں میں دنیا اس پر بات کرے گی سر تو امریکن ایگریشن پر روشیان ایگریشن پر بات ہوگی امریکن ایمبیشن پر بات ہوگی کس پر بات ہوگی اور کس کو ویلن مانا جائے گا میں آپ کے پاس آ کر پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے اہم خبر یوکرین میں روشیان سینک کے سرینڈر کی فوٹو وائرل یوکرین کے لوگوں نے روسی سینک کو چائے اور کھانا دیا یوکرین کے لوگوں نے روس کے سینک کی ماں سے بھی بات کرائی کیا یہ بھی انفرمیشن وارفیر کا حصہ ہے یا یہ ایک جنوین تصویر اور جنوین خبر ہے کہ روس پر روس میں پہنچنے کے بعد اور خود کو یہ پانے کے بعد کہ میں ایک اندھی مہتوک آنگچہ کا شکار ہو گیا ہوں اور اسہائے ہو گیا ہوں ویسے میں دشمن دیش کے لوگوں نے دشمن سینک کی مدد کی اور گھر والوں سے بات بھی کرائی یہ تصویر ذرا دیکھئے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا اور بتایا کہ کس طریقے سے کریمیا میں جو تینات ٹکڑی ہے روس کی وہ لڑنا نہیں چاہتی یوکرین کے خلاف دوسری خبر میں ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ کیسے ایک سینک رو رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو اسہائی چھوڑ دیا گیا ہے اور یہاں تیسری خبر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینک اسے یوکرین کے لوگ ہی رشیان سینک کو یوکرین کے لوگ کھانا پینہ دے رہے ہیں اور گھر والوں سے بات بھی کروا رہے ہیں سینک رو رہے ہیں